بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا اوزیر ہوں ناظرگام اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا بھنجال آیا ہوا ہے اور ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کے نام پر کاٹا لگا دیا ہے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اگلے پانچ سال کے لیے بلکہ پوری زندگی کے لیے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو چکا ہے وہ سارے کی سارے عمران خان کے متاج ہو چکی ہیں میں کچھ پڑی خبریں لے کر جناب آپ تھی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ رات کو عمران خان اور آرمی چیف جنرل آسی منیر کی ایک اہم ترین ملاقات ہو چکی ہے یہ دعویٰ کوئی میں نہیں کر رہا بلکہ کوئی صحافی نہیں کر رہا بلکہ ایک ایسی شخصیت کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے جو کہ اس وقت عمران خان کے انتہائی کریمی ساتھ ہیں اس وقت وہ عمران خان ایک ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے جناب یہ بہت بڑی خبر بریک کر ڈالی ہے کہ یہ ملاقات کہاں پر ہوئی کیا سارا معاملہ ہوا کس طرح سے معاملہ تیہ ہوئے ملاقات کا مکمل احوال امدرونی خبر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور دوسری خبر پر جناب ہم نے بات کرنی ہے کہ شیواز شریف پاکستان کی وزیراعظم اچانک ملک چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کون سی خفیہ ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں جو ان کو ملک چھوڑنا پڑا اور کس کے ساتھ ان کی خفیہ ملاقات شیڈیول ہو چکی ہے وہ اس وقت اہمیت اکتیار کر چکی ہے اس حوالے سے بھی اہم ترین تفسیرات آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک خفیہ ریپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اس نے بھی تحلقہ مجھا کر رکھ دیا ہے وہ خفیہ ریپورٹ کیا ہے کس طرح سے اداروں کے اندر کھلبلی ہے اس حوالے سے بھی اہم ترین تفسیرات آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگرات نے چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا چلنگ کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دھما دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظر کام بھی سکت اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے وفاقی ودر داخلہ رنہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسمبلی مدت پوری ہونے کے اٹھالیس گھنٹے پہلے جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی یعنی کہ تین ماہ کے بعد جو ہیں وہ الیکشنز کروایا جائیں گے نگران وزیراعظم سیاسدان ہوا تو پھر اس حاق دار یا ان جیسا کوئی بھی ہو سکتا ہے نگران وزیراعظم سے متعلق کوئی ڈیڈ لاغ نہیں چاہتے ہیں اور نگران وزیراعظم اچھی شوریت کا حمل ہو اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی ڈیڈ لاغ نہیں ہے اور نہ ہی فیصلے میں کوئی تاخیر ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسمبلی مدت پوری ہونے کے اٹھالیس گھنٹے پہلے تحلیل ہو جائے گی یہ الیکشن کمیشن ساٹھ دنوں کی بجائے نوے روز میں الیکشنز کے ایک انتظامات کر سکے گا اور اس میں کسی بھی قسم کی تاخیر یا بہان کی کوئی کنجائش موجود نہیں ہے یہ کہنا درود نہیں کہ نگران وزیراعظم کے لیے ایک نام آیا وہ مسترد ہو گیا اور اس حاق دار کا نام کسی نے پیش نہیں کیا نہ مسلم اقنون نے کیا یا کسی لیڈر نے اس حاق دار کی نام کوئی بات کی ہے یہ ایک افواہ ہو سکتی ہے جس کی ذرائع سے خبر دی گئی اور پاکستان مسلم ایک نواز نے اس کی تردید کر دی ہے تو یہ ضرور ہے کہ تجویز ضرور زیرے بحث ہے کہ نگران وزیراعظم ٹیکنوکریٹ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کوئی جج یا بیوکریٹ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن اگر فیصلہ ہوا تو کہ سیاسدان ہی نگران وزیراعظم ہوگا تو پیش سہاگ دار جیسے کوئی بھی ہو سکتا تو یہ چیزیں انکلیر ہوں چکی ہیں تو زہرائی نے یہ بھی بتایا کہ پانچ نام جو ہیں وہ جناب پائنلائیسٹ ہو چکے ہیں پاکستان مسلمک نواز روپی پلس پارٹی نے نگران وزیراسل کے لیے مشترکہ ناموں کا انتخاب کر لیا ہے اور یہ مشاورت کا سلسلہ بجھاری بھی ہے درائی کے مطابق دونوں جماعتوں نے نگران وزیراسل کے لیے مشترکہ ناموں کا جو انتخاب کیا ہے کہ پانچ جانچ پرطال کے بعد تین ناموں کا انتخاب کیا جائے گا یعنی کہ تین نام ہیں آئندہ ہفتے جو ہے اس کو حتمی شکل بھی دے دی جائے گی تو یہ خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ نگران وزیراسل کے نام پر پنڈی والوں سے بھی بات ہوگی یعنی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو نیوٹرل ہیں ہماری کوئی پولٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے اب خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنڈی والوں سے بات ہوگی یعنی کہ آرمی چیپ سے بات ہوگی آرمی چیپ جو ہے وہ اس ملک کے پیسلے کر رہا ہے تو لانت ہے ان لوگوں کی شکل کے اوپر کہ جناب انہوں نے زمین بیچے اور جو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے آج وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جناب بھوٹوں کو عزت دیتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہیں وہ اگلا اقتدار جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ سے ایکسپیکٹر رہے ہیں اور دوسری جانب نواز شریف کے حوالے سے خبر ہے رانہ صلی اللہ نے گفتگو کی ہے کہ نواز شریف وطن واپسی پر حفاظتی زمانت لے کر عدالت کے اندر پیش ہوں گی عدالت میں کیسے سے خلاف اپیلوں پر سمات ہوگی اور نواز شریف کو سیاسیش کے تحت عملی سیاسی سے علاق کیا گیا بری ہونے پر سیاسی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی یہ جناب پلان بتا رہے ہیں کہ سپٹمبر کے بعد یہ پلان ہے قادی فائز صاحب آئیں گے کیونکہ دنیا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے اور پاکستان مسلم نواز والے قادی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ہمیں ریلیف ملائے گا اور یہی بات جنرل آسی مرید نے کہی تھی کہ جناب جو نئے چیف ہیں جو نئے چیف جسس آئیں گے تو ان کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے اور سلیم صاحب جو صاحب کہتے ہیں کہ سپٹمبر کے ورس کے بعد یعنی کہ پندرہ سپٹمبر کو چیف جسس جا رہے ہیں قادی فائز صاحب نئے چیف جسس ہوں گے بہت سر چیزیں آپ کے سامنے بھی کھلیں گی تو پندرہ سپٹمبر کے بعد جناب عمران خان کے خلاف ایک نیا محاص کھلے گا اور عمران خان کے جو گرش کنجہ سم تنگ ہو جائے گا یہ سلیم صافی جو ہیں وہ خبر دے رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت پچیس سرائی کی سماعت کا حکم نامہ جو ہے وجاری ہو چکا ہے اور چیرون پی ٹی اے پر دو اگست کو چارج فریم کیا جائے گا عمران خان اگلی سماعت پر الیکشن کمیشن میں پیشوں یہ حکم نامہ جو ہے وجاری ہو چکا ہے اور جہد کے فواد چوہدری اور حسود عمر کے خلاف کیسز کا بھی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے حکم نامہ میں یہ کہا گیا کہ فواد چوہدری کو تحریر معافی جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے اور فواد چوہدری جکم اگست تک تحریر معافی نامہ جمع نہیں کرواتے تو شوقات نوٹس ہوئے اس کا جواب دینا پڑے گا اور حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلمر کے وکیل کی ادم دستیابی کے باعث کیس کی سماعت دو اگست کو ہوگی لیکن جناب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے کرسلن کلیر کر دی کیا ہو سکتا ہے کون سا اگلا منظر نامہ کس طرح سے ہوگا لیکن ایک خفیہ ریپورٹ جو ہے وہ جناب سامنے آئی ہے وہ خفیہ ریپورٹ کیا ہے اور کیا اس ساری صورتحال ہے جناب ایک سروے کروایا گیا حبیب اکرم صاحب نے ایک ٹی وی شنل کے اوپر بیٹھتا بات کی تھی کہا امران خان کہا سیاست ہوگی کہا سیاست ہوگی کہا امران خان کا ڈر ہے کہا امران تو ہوگا یعنی کہ امران خان تو ہوگا اب اس کے بغیر پاکستان کے اندر کوئی الیکشنز نہیں کروا سکتے پاکستان کی عوام کہاں پر کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کا ٹیسٹ آت کے سامنے پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس وقت امران خان صاحب کو انہیں پر ریڈ لائن بنا لیا ہے اگر آپ اس کو نکال بھی دیں اگر آپ اس کو منس بھی کر دیں آپ اس کو الیکشنز سے نکال بھی دیں کیا آپ ووڈ دینے والے کو پاکستان کی اسٹیویشنٹ توڑ پا رہی ہے پاکستان کی عوام توہیں پر کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے عوام تو وہی امان خان کو چاہتی ہے اٹھارہ سال سے لے کر بتیس سال تک جتنے بھی ووٹرز ہیں تقریباً آٹھ کروڑ ووٹرز بنتے ہیں یہ کینگ میکر ہوں گی اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون پاکستان کے اقتدار حاصل کر رکھا لیکن جناب ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ ریپورٹ کیا ہے کہ پاکستان مسلم ایک نماز سوال ہو یعنی نون لیگ نے سروے کروایا عمران خان کس سروے کا محتاج نہیں ہے قوم سروے کے بغیر اقتصاد کھڑی ہوئی ہے آپ ابھی مائی کے لیے کر جائیں پوچھیں لوگوں سے جا کر کہ وہاں کہاں پر کھڑی ہوئی ہے تو جناب یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ نون لیگ نے گجرات میں ایک سروے کروایا ہے وہاں پر چودری پرویز رائی صاحب کیوں ہیں وہ امید بار ہوں گے پاکستان دلی کے انصاف سے اور وہ ابھی تک عمران خان کساں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں سروے کیا ہے سروے یہ ہے کہ چودری پرویز رائی گجرات کی اندر شہباز شیف سے وقت کے وزیراعظم سے زیادہ مقبول ہیں اور شہباز شیف ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم دعصہ لگائیں کہ عمران خان کی مقبولی ہو تو ایک سائٹ پر جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ جناب کا ہم پر اسے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو عمران خان کو ستائے گا وہ رکشہ چلائے گا یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہو رہی ہیں تو یہ ایک رپورٹ تھی ایک سروے تھا جو کروایا اور نون لیگ جو ہے ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا سیٹ بیکر کے قوم جو ہے ووٹ دینے والے جو ہیں آپ ان کو توڑ نہیں پا رہے ہیں آپ نے پارٹی تو توڑ دی لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ وکیلوں کو بھی میدان میں اتاریں گے یعنی کہ وکیل جائے وہ بھی آ کر الیکشن لڑیں گے اس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو جائے گی لیکن جناب میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ شیواز شیف جو ہیں وہ اچانک سے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ کیا سارا معاملہ ہے در آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں میڈیا کے اوپر کوئی خبریں نہیں چل رہے تھیں کوئی معمول کی چیزیں تھیں کوئی آپ کو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ایک دورہ ہوگا یہ ہوگا افلاں ہوگا لیکن اچانک سے ایک خبر چلتی ہے کہ شیواز شیف جو ہیں وہ ایک روضہ دورے کے اوپر متحدہ عرب امراض چاہ رہے ہیں یعنی کہ دبائی جا رہے ہیں یو اے ای کے اندر جا رہے ہیں اب یو اے ای کے اندر جناب آسیب دیداری صاحب جو ہیں سکھ موجود ہیں وہاں پر کل بھی اڑھائی گنتے نواز شیف کی ملاقات ہوئی نواز شیف جو ہیں وہ دبائی کو چھوڑ چکے وہ جناب روانہ ہو گئے یورپ کے لیے لیکن اس سب کے اندر میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ اچالک سے ایک خبر سامنے آ جاتی ہے کہ شیواز شیف ایک روضہ دورے کے لیے روانہ ہوئے ہیں بتائی جا رہا ہے کہ جناب جو یو اے ای کے صدر ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں کہ ان کی تازیت کے لیے جناب وہ جو ہیں وہاں پر جائیں گے لیکن عاصف علی دہداری صاحب جو ہیں وہ دبائی کے اندر اس وقت موجود ہیں اب یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ وہ دبائی کے اندر موجود ہیں شیباز شیف صاحب نہ صرف ان کے ساتھ ان کی تازیت کریں گے یو اے ایک صدر کے بھائی کی بلکہ عاصف علی دہداری صاحب کے ساتھ دبائی کے اندر بیٹھ کر ایک ملاقات بھی کریں گے کیا وہ پاکستان کے اندر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی کیا وہ وزیراعظم ہاں اس کے اندر بیٹھ کر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پیغام رسانی ہو رہی ہے اس وقت جناب جو پاکستان مسلم کے نواز اور نوازشیف کا گروپ ہے اور پیپلز پارٹی آسید علی دہداری صاحب کا جو گروپ ہے وہ جناب طاقت والحلکوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں نوازشیف اور دہداری صاحب کی ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی چیزیں ڈسکس ہوئے ہیں تو عمران خان کے لیے ٹائم بہت امپورٹن ہے یہاں پر وہ ایک بہت بڑا چھکا مار سکتے ہیں تو جناب یہ ملاقات ہیں اور یہ ملاقات شیڈیول ہو چکی ہے نگران وزیراعظم کے نام پر جو ہے وہ مشابرت پی ہوگی ہے اور وہ جی ایچیو کا پیغام لے کر دبائی گئے ہیں شباہ شیف صاحب جو ہیں وہ آسید علی دہداری صاحب کے پاس تو یہ اس وقت بڑی اہمیت اکتیار کر چکی ہے لیکن دوسری جانب میں آپ کو یہ خبر دنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی عمران خان صاحب کے ساتھ رات کو ایک اہم ترین ملاقات ہو چکی یہ خبر بہت امپورٹن ہے میڈیا سکرینوں کے اوپر یہ حلسل مچاہ کر رکھتے کہ اتنی امپورٹن خبر ہے جس پر میڈیا بات نہیں کر رہا اور آپ نے کچھ چیزیں ریمائنڈ کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا سارا معاملہ ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے دیکھن جو عمران شتکر صاحب ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر کو بریک کیا انہوں نے کہا کہ رات کو ایک انکر نے مجھے فون کال کی ایک انکر نے ان کو فون کال کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریکہ انصاف کے کچھ لوگ حماد ازر ٹائپ جیسے لوگ یعنی کہ اگزیکٹ نہیں بتایا انہوں نے کہا حماد ازر ٹائپ جیسے لوگ لنڈن کے فون نمبر سے مجھے کال کر رہی تھے دو تی نمبر سے انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ حماد ازر ٹائپ لوگوں نے بتایا کہ پتہ چلا ہے کہ رات کو عمران خان اور آرمی شیف جنرل آسی منیر کی ملاقات ہوئی ہے کیا آپ کو پتہ ہے یعنی کہ حماد ازر ٹائپ لوگوں نے اس انکر کو کہا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ آرمی شیب اور جنرل آسی منیر کی امران خان کے ساتھ ایک آنبرین ملاقات ہو چکی ہے یعنی کہ جب پہلے بنی گالا میں امران خان صاحب گئے تھے ایک روزہ دورے کے اوپر ایک روزہ انہوں نے وہاں پر قیام کیا تھا اس وقت بھی یہ خبر چلی تھی کہ امران خان کی اور طاقت و شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ تصدیق کر دی تھی میرے ضرائع نے بتا دیا تھا کہ جی ہاں وہاں پر کسی طاقت و شخصیت کی انٹری ہوئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے اور پھر اب یہ ملاقات ہو رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنی گالا اب امران خان صاحب تین دنوں کے لیے آیا ہے تو یہ دورہ پڑا سگریف کینٹ ہے اسلامباد کا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میشن اسلامباد کامیاب ہو چکا ہے تو یہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات تھیں جو میرے ضرائع بتا رہے تھے اب امران شبط صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کو بتایا گیا اور معاملات تیہ ہو چکے ہیں یعنی کہ پی ٹی ای نے بتایا اس انکر کو ہمارے ازر ٹائپ لوگوں نے کہ ہمارے معاملات تیہ ہو چکے ہیں جنرل آسی مرید نے کہا کہ آپ ایک قدم پیچھے آرچین سٹیپ بیک کریں ہم بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے آپ پینٹی اسٹیبیشن بیانی کو ختم کر لیں آپ جو فوج کپ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید کرنا بھند کر دیں ہم جناب اس ساری چیزوں کو بیٹھ کر سیٹلون کر لیتے ہیں اور بدلے میں ہم جو آپ کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ دیوار کے ساتھ نہیں لگا رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ اطرافی جرم کیا گیا کہ ہم آپ کو جان بوجھ کر دیوار سے لگا رہے ہیں ہم آپ کو جان بوجھ کر نو مئی کی آڑک اندر آپ کی پارٹی کو توڑ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امار خان صاحب اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ناہل بھی نہیں کیا جائے گا آپ کو مائنس بھی نہیں کیا جائے گا پاکستان دنگیہ انصاب کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا اگر الیکشن لڑنے دیتے ہیں تو جناب امار خان صاحب جیتے ہیں کیا اسٹیبشمنٹ چاہے گی کہ امار خان صاحب واپس آج ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبشمنٹ کے دردن تعلقات اس وقت خراب ہیں اور خرابی کی نحیج کے اوپر جناب پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جیسٹس ملنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم جو ہیں وہ بھی سٹیپ بیک کر چکے ہیں جیسے علی محمد خان صاحب رہا ہو گئے ہیں شہر جار افریض صاحب رہا ہو چکے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے امار خان کی لائیو جو تقریر ہے اس کی نشریات پر بندی ہٹا دی ہے تو یہ تین چار چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لئے ان کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسے جیسٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ جو ہیں وہ پیچھے اٹس ہیں آپ فارش کر پر تنقید نہ کریں ہم آپ کو دیوار سے نہیں لگائیں گے تو یہ چیزیں ہیں برپ پگلنا شروع ہوئی ہیں لیکن امران شبکت نے کہا کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے ہم نے جی ایچ کو سے پتا کیا اور یہ فالس نیوز ہے انہوں نے اس خبر کی تردید کرتی ہے لیکن جب آپ خبر ایسے نہیں چلتی مات ادر ٹائپ جیسے لوگ جو ہیں ویسے فون کا اور نہیں کر دیتے بیٹھ کر جناب یہ جو ہے وہ ملقات ہو چکی ہے اور کچھ نہ کچھ دار کے مرکالہ ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں باتیں ہو رہی ہیں اور پہلے بھی جی ایچ کو نے انمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انمران خان صاحب ان پر اعتبار کرنے کو جناب تیار نہیں تھے تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساندر کی اب تک کے لئے تھا ہی اپنا خیال لے کی گا اور اس چلنگل آبین آزمی خیال کرنا ہے اللہ نگیوان پاکستان زندہ باد